دوستو اگر آپ بھی دلی کے پیٹلز کی جیت سے خوش ہے تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو پنجاب کی شرمناک ہار کے بعد ان کی مالکن پریتی زنٹا بہت نراشن نظر آئیں اور جیسے ہی مقابلہ ختم ہوا انہوں نے ایک ایسا بیان دیا جیسے سن کر آپ کو یقین نہیں ہو پائے گا جی ہاں مہیندر سنگھ دھونی کو لے کر پنجاب کی مالکن پریتی زنٹا نے ایک بڑا ہی حیرانی بھرا بیان دیا ہے کیا کہا ہے انہوں نے ماہی کے بارے میں اسے جاننے کے لیے اس ویڈیو کو انتے تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے مہیندر سنگھ دھونی اور ریشپ پند میں سے بہترین وکیٹ کی پر بلے باز کون ہے اپنی رائے نیچے دیئے گا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا دوستو سنوار کے دن آئی پیل کا ایک مہام مقابلہ کھیلا گیا اور یہ مقابلہ دلی اور پنجاب جیسی دھاکڑ ٹیموں کے بیچ تھا بتا دے کہ یہ دونوں ہی ٹیمیں اپنے پچھلے مقابلے جیت کر آ رہی تھی ایزے میں ان دونوں ٹیموں کے بیچ ویسپورٹ ہونے کا پورا چانس تھا جب پنجاب کے کیپٹن مینک اگروال نے ٹاوز جیت کر پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا تو ان کے فیصلے کو صحیح ثابت کرتے ہوئے آل راؤنڈر لیم لیونگسٹن نے تین سفلتائیں حاصل کی وہیں ان کا ساتھ نبھاتے ہوئے پنجاب کی نئی زنزنی بن چکے ارشدیپ سنگھ نے بھی تین بلے بازوں کو اپنا شکار بنایا اور اس طریقے سے مچیل مارش کی سہاسک پاری کی بطولت دلی نے پنجاب کے سامنے ایک سو ساٹھ رنوں کا ایک ٹھیک ٹھاک سکور کھڑا کیا جیس حساب سے پنجاب کی بلے بازی تھی اسے دیکھتے ہوئے تو یہ لکشے کچھ خاص نہیں تھا پر دوستوں ریشب پند کی لا جواب کپتانی کے آگے پنجاب کا کوئی بھی بلے باز کریس پر ٹک نہیں پایا جس طریقے سے مہیندر سنگھ دونی کی یاد دلاتے ہوئے اس یوہا کھلاری نے پنجاب کو اپنی چال میں پھسایا سچ میں وہ قابلے تعریف تھا یہی نہیں دوستوں اس مقابلے میں یدی کسی ایک کھلاری نے سب سے زیادہ پربابت کیا تو وہ ہیں لارڈ شاردو ٹھاکور جنہوں نے پنجاب کی بلے بازی کرم کو اکیلے دم پر ہی تیس نیس کر کے رکھ دیا چار وکٹ چٹکا کر وہ آج کے مقابلے کے ہیرو رہے اور اس طریقے سے دلی نے دبنگ گئی دکھاتے ہوئے کونسٹیبل میں چوتھے اسثان پر اپنا قبضہ جمالی آئے اور ویرات کوھلی کی آر سی بھی اب پانچوے پایدان پر کھزک گئی ہے مہین پنجاب کی اس سنسنی ہار کے بعد ان کی مالکن پریتی زندہ بے حد دکھی تھی اور مقابلے کے بعد مہیندر سنگھ دونی کو یاد کر کے انہوں نے ایک بڑا بیان دیا ہے جی ہاں دوستوں پریتی زندہ نے اپنا بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ مقابلہ بے حد کڑا تھا مجھے لگا ہم جیت جائیں گے لیکن لگاتار انترال میں ہم نے وکٹ گوایا جتیش شرما نے بہت اچھی بلے بازی کی وہ آنے والے سٹار ہیں ہمیں لگتا ہے بلے بازی کرتے وقت ہماری ٹیم نے کئی اچھے موقع گوایا اور یہی کارن رہا کہ ہمیں ہار دیکھنے کو ملی وہیں دوستوں اپنے اس بیان میں انہوں نے مہیندر سنگھ دونی کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی تیش شرما نے اچھی بلے بازی کی ان کے اندر مہیندر سنگھ دونی جیسی کابیلیت دکھتی ہے لیکن ان کے جیسا بننے کے لیے ان کو بہت کچھ سیکھنا پڑے گا دونی نے اکیلے دم پر ایسے کئی مقابلے جتائے ہیں آج ہماری ٹیم کو کوئی جیت دلا سکتا تھا تو وہ مہیندر سنگھ دونی تھے دوستوں پریتی زندہ نے جس طریقے سے مہیندر سنگھ دونی کا ذکر کیا ہے کئی نہ کئی ان کی باتوں میں یہ صاف جھلک رہا تھا کہ پریتی زندہ بھی چاہتی ہیں کہ ان کی ٹیم میں مہیندر سنگھ دونی جیسا کھلاڑی ہو تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے سال 2022 کے آئی پیل میں کونسی ٹیم چیمپئن بن سکتی ہے لکھنوں گجرات یا پھر راجستان اپنی رائے نیچے دیئے گئے کومنٹ ڈاکس میں ضرور بتائیے گا اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیب